بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب لوگ میں امید کرتی ہوں آپ سب حیریت سے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو خوش رکھیں آباد رکھیں آج ہم بہت ہی مزے کے چپلی کباب بنائیں گے تو جی سب سے پہلے ہم اس کے انگریڈنٹس دیکھ لیتے ہیں تو جی ہم نے یہاں پر ایک کیلو بیپ کا باریک کیمہ لے لیا ہے اور آپ نے اس میں 20% چڑھ بھی رکھوانی ہے اور آدھا کیلو ہم نے پیاز لے لیے ہیں اور اسے ہم نے رفلی کاٹ لیا ہے کیونکہ بعد میں اس نے چوپ ہونا ہے اور یہاں پر ہم نے دو انڈے لیے ہیں جس میں ہم نے نمک اور کالے مرچے تھوڑی سی ڈالی ہیں اور اسے فرائے کر کے چھوٹے چھوٹے پیسز میں کاٹ لیا ہے ساتھ ہی اس میں تین سے چار ٹیبل سپون سفید مکعی کا آٹا جائے گا یہاں پر ہم نے باریک کٹا ہوا دھنیا لیا ہے تقریباً ایک پیالی اور مسالوں میں اس میں جائے گا تقریباً ٹو ٹیبل سپون سکا دھنیا ون ٹیبل سپون کالے مرچ اور تقریباً ڈیٹ ٹیبل سپون اس میں ہم اناردارہ ڈالیں گے اور ساتھ ہی کٹیوی لال مرچے جائیں گی ون ٹیبل سپون اور ون ٹیبل سپون سے تھوڑا سا بھر کر ہم نے اس میں نمک لیا ہے اور ون ٹیبل سپون ہی اس میں زیرہ جائے گا تو جی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر ہم نے تقریباً دس سے بارہ جو ہے وہ ثابت سبز مرچے لی ہیں اور اس کی قوانٹیٹی آپ اپنے لحاظ سے رجسٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کو مرچے زیادہ پسند ہے تو آپ زیادہ ڈال لیں اور اگر آپ مرچے کم لیتے ہیں تو آپ اس میں مرچوں کی قوانٹیٹی کم کر لیں اور ساتھ اس میں اب ادھرک جائے گا تو جی سب سے پہلے ہم نے پیازو کو کسی چوپر کی مدد سے اچھی طرح چوپ کر لینا ہے جس طرح آپ دیکھ سکتے ہیں تو دیکھیں جی یہاں پر جو پیاز ہیں وہ اچھی طرح چوپ ہو سکے ہیں اب سب سے امپورٹنٹ کام کیا کرنا ہے آپ نے اس کا جو ایکسس پانی ہے وہ نکال لینا ہے کیونکہ اگر آپ یہ پانی نہیں نکالیں گے نا تو یہ سارے کے سارے جو آپ چپلی کباب بنائیں گے تو یہ ٹوٹ جائیں گے چپلی کباب تو جی اب سیکنڈ سٹیپ میں ہم نے کیا کیا ہے ادرک اور سبز مرچوں کو ہم نے اچھی طرح چھوپ کر لینا ہے دیکھیں اب سبز مرچیں اور جو ادرک ہے وہ چھوپ ہو چکا ہے اب ہم نے سارے مکسچرز کو کیمہ میٹ کریں گے تو جی یہاں پر ہم نے کیمہ لی لیا ہے اور اب اس میں ہم پیاز شامل کریں گے اور ساتھ ہی پیاز جانے کے بعد اس میں ہم نے جو چپ کیا ہوا ادرک اور سبز مرچے تھی وہ ایٹ کرنی ہے ساتھ ہی اس میں مسالے جائیں گے جس میں سوکھا دھنیاں کالی مکس اور اناردانہ شامل ہے ساتھ ہی اس میں فرائر چپ کیا ہوا انڈا جائے گا اب اس میں ہم نمک اور کوٹی ہوئی لال مرچ ایٹ کر دیں گے اور ساتھ ہی اس میں اب ہم زیرہ ایٹ کر دیں گے اور جو ہم نے سفید مکئی کا آٹا لیا تھا وہ بھی اس میں ایٹ کر لیں گے اور لاسٹ میں اس میں ہم نے دھنیاں ڈال دینا ہے اب اسے ہم نے اچھی طرح سارے مکسچرز کو میکس کر دینا ہے یہاں تک کہ یہ یکچہ ہو جائے ایک فارم میں دکھنا شروع جائے آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا مکسچر جو ہے وہ بہت اچھا مکس ہو چکا ہے اور یہ ایک فارم میں آ گیا ہے اور اب اس کے ہم کباب بنائیں گے تو دیکھیں جی اس طرح ہی ہم نے سارے کبابوں کو شیپ دے دینا ہے اور اس کا جو سائز ہے وہ آپ میں ڈیپینٹ کرتا ہے اگر آپ کو زیادہ بھرے کباب پسند ہے اور بھرے سائز کے بنا دیں اور اگر آپ کو نارمل پسند ہے آپ نارمل سائز کے بنا دیں یہاں پر ہم نے نارمل سائز رکھا کباب کا تو جی چلیں اب اس کے فرائنگ پروسس کی طرف آتے ہیں اور اب اپنے مزددار سے چپلی کبابوں کو فرائے کرتے ہیں اچھا یہاں پر ہم نے جو آئل کی کونٹیٹی ہے وہ کم رکھی ہے چپلی کباب ہمیشہ زیادہ آئل میں فرائے ہوتے ہیں لیکن ہم نے خود اس کی جو کونٹیٹی ہے آئل کی وہ کم رکھی ہے اب اس طرح ہی ہم نے سارے چپلی کبابوں کو فرائے کر لینا ہے اور آپ کو اب مزددار سے چپلی کباب فرائے کر کے دکھاتے ہیں تو دیکھیں یہاں پر ہمارے چپلی کباب بالکل ریڈی ہیں اور ہم نے اسے فرش ٹوماتر کے ساتھ سرف کیا ہے آپ چاہیں تو اسے چٹنے کے ساتھ بھی سرف کر سکتے ہیں یہ بہت ہی مزے کے لگتے ہیں آپ نے یہ ریسپی ضرور ٹرائے کرنی ہے اگر آپ کو ریسپی پسند آتی ہیں ویڈیو کو ضرور لائک کیا کریں کومنٹ باکس میں ضرور بتایا کریں اور اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو کائنڈلی سبسکرائب کے بغیر نہیں جائیں گا تھانک یو آل اف یو ویڈیو کو دیکھنے کے لیے اللہ حافظ